دوستو آج بات کریں گے پانچ انٹرسنگ فیکٹس کے بارے میں دوستو سنگاپور ایک مطر ایسا دیش ہے جس کو اس کی اچھا کے وپریت ازادی ملی ہے اور دوستو جاپان کی پولیس اپرادیوں کی بھاگتی ہوئی کار پہ پینٹ بالز شوٹ کرتی ہے وہ ایک برائٹ اورنج کلر ہوتا ہے جس کو کے اتارنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے تاکہ وہ وہن بھیڑ میں سے بھاگتا ہوا آسانی سے پہچانا جا سکے اور اس سے اپرادی کو گرفتار کرنے میں مدد ملتی ہے آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں کیا ہمارے دیش کی پولیس کو بھی ایسا کرنا چاہیے ہمیں کمنٹ میں جرور لکھیں دوستو دکشنی ایشیا میں اسرائیل اور جارڈن کے بیچ میں ایک سمندر ہے جسے ڈیڈ سی بولا جاتا ہے اور عربی بھاشا میں اسے البحر المیت بولتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے سی آف ڈیتھ اور دوستو اسے ہیبریو یم ہمیلا بھی کہا جاتا ہے جس کا ارث ہوتا ہے سالٹ سی دوستو اس ڈیڈ سی کا پوروی کنارہ جارڈن کو چھوتا ہے اور دکشنی کنارہ اسرائیل کو چھوتا ہے اسے ڈیڈ سی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پانی کے اندر نمک کی ماترہ بہت زیادہ ہے زیادہ نمک ہونے کے قارن پانی اتنا گاڑا ہو چکا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی وقتی اگر چلا جائے تو وہ ڈوبتا نہیں ہے تیرتا ہی رہتا ہے اوپر ہی رہتا ہے اسے ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے دوستو اگر آپ وہاں پہ جاؤ گے تو آپ اکثر پانی میں نمک کے پہاڑوں جیسے ٹیلوں کو دیکھ سکتے ہو وہاں پہ اس کے کنارے پہ آپ کو بہت سارے پتھر دکھائی دیں گے لیکن وہ پتھر نہیں ہے بلکہ نمک کے ڈھیر ہیں جو پتھر کی طرح دکھائی دیتے ہیں اب دوستو سوچئے ایک ایسا سمدر جس میں وقتی کوئی ڈوبتا ہی نہیں اور اس کا نام ہے ڈیڈ سی جس میں ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے دوستو کیا آپ جانتے ہو کہ مہا ساگروں میں اتنا یورینیم ہے کہ اس سے ایک لاکھ سال تک بجلی پیدا کی جا سکتی ہے دوستو ایلینز ایک ایسا وجہ ہے آج تک یہ بات کلیر نہیں ہو سکی ہے کہ ایلینز ہیں یا نہیں یہ جانتے ہوئے بھی زیادہ تر لوگ ایلینز سے ڈرتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ ان کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ جیسا بہوار وہ جانبنوں سے کرتے ہیں ویسا ہی ایلینز ہمارے ساتھ کریں گے اور دوستو آج کل کے شراب کے گلاس کا سائز سن سترہ سو کے شراب کے گلاس سے سات گناہ زیادہ بڑا ہے اب آپ سوچئے سمیہ کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کس دشاں میں ترقی کر رہی ہے امید ہے آپ کو یہ فیکٹس اچھے لگے ہوں گے اگر اچھے لگے ہیں تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بی کریئیٹیو